السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میں سرفراز احمد میں جامدارہ جھارکن سے ہوں شیخ میرا ایک سوال تھا کہ نماز میں تورک ایک رکت یا دو رکت والی نماز میں تورک کیا جائے گا یا نہیں ذرا اس کے بارے میں رہنمائی کر دیجئے گا یہ ہمارے سرفراز بھائی ہیں بیہار سے سوال کر رہے ہیں ان کا پوچھنا یہ ہے کہ نماز میں تورک ایک رکت والی میں کیا جائے گا ایک رکت سمرہ دن کی ویتر کی نماز ہوگی اور اسی طرح سے دو رکت والی نماز میں جیسے فجر کی نماز ہے جمعہ کی نماز ہے اس میں تورک ہوگا کی نہیں تو یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے اس میں بہت سارے اقوال ہیں لیکن دو قول کو لے کر شاید آپ سوال کر رہے ہیں ایک قول یہ ہے کہ عام طور سے جو حنابلہ کا قول ہے کہ تورک صرف دو تشہود والی نماز میں فقہ حمبلی کا فتوہ یہ ہے کہ دو تشہود والی کوئی نماز سے زہر ہے اثر ہے مغرب ہے عشاء ہے تو اس میں لاشٹ میں جو آپ بیٹھیں گے تو تورک کریں گے تورک کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ نماز میں جب بیٹھا جائے تو پاؤں پہ نہ بیٹھتے ہوئے پاؤں کو سائیڈ سے نکال کے اور ران کو زمین پہ رکھ کے بیٹھنا تو اس کو تورک کہتے ہیں تو فقہ حمبلی کا فتوہ یہ ہے کہ جو دو تشہود والی نماز ہے تو اس کی جو آخری بیٹھک ہے آخری قادہ ہے اس میں تورک ہے اور اس سے پہلے جو بیٹھک ہیں چاہے وہ نماز ہے جو کمپلیٹ ہو رہی دو رکعت پہ جیسے جمعہ ہے فجر ہے تو اس میں بھی تورک نہیں ہے یہ فقہ حمبلی کا فتوہ ہے دوسری طرف شوافع کے یہاں جو امام شافی کا جو مسلک ہے ان کے یہاں یہ ہے کہ نماز کی ہر وہ بیٹھک جس پہ آپ کو سلام فیرنا ہے اس میں تورک ہے یہ امام شافر رحم اللہ کا فتوہ ہے اور امام شافر رحم اللہ کے ماننے والے ان کے مذہب پر چلنے والے تقریباً سب اسی کو فالو کرتے ہیں کہ ہر اس بیٹھک میں تورک کرنا ہے جس پہ نماز ختم ہو جاتی ہے تو یہ دو فتوے بہت زیادہ رائج ہیں بھائی صاحب نے سوال کیا ہے تو میرے خاص سے انہی دونوں کو دیکھتے ہوئے سوال کیا ہے کہ ان دونوں میں سے کون چیچی ٹھیک ہے ورنہ اس کے علاوہ چوتھا پانچوا قول بھی ہے لیکن یہ دونوں آج کل زیادہ مشہور ہیں تو اس میں سے جو امام شافر رحم اللہ کا فتوہ ہے اور شافر کا جو مذہب ہے وہ میرے نظر میں زیادہ بہتر لگتا ہے زیادہ مناسب ہے اس لئے کیونکہ اس کے بارے میں ایک بہت ہی سری اور کلیر دلیل موجود ہے موتا ابن وحب کی ایک روایت ہے جسے امام ابن قصیر رحم اللہ نے سند کے ساتھ موتا ابن وحب سے نقل کیا ہے اپنی کتاب الاحکام میں اس میں امام ابن قصیر رحم اللہ نے موتا ابن وحب سے یہ روایت نقل کی ہے موتا ابن وحب کا وہ حصہ مطبوع نہیں ہے جہاں سے انہوں نے نقل کیا لیکن انہوں نے پوری سند نقل کیا اور وہ ایک سیکہ عالم ہے اور کتاب سے نقل کر رہے ہیں اس لئے ان کا نقل موتبر ہے تو اس میں عمر بن خطاب رضی اللہ کی روایت ہے کہ انہوں نے دو رکت نماز پڑھائی ہے کتنا دو رکت اور اس میں ایک ہی قادہ ہوتا ہے ایک ہی تشہود ہوتا ہے تو اس میں جب بیٹھے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پاؤں ایک طرف نکال دیا اور ران کو زمین پہ رکھ کر بیٹھے اور کہا کہ ایسی ہی میں نے اللہ کے نسم کو نمائے پڑھتے ہوئے دیکھا تو یہ روایت بہت ہی کلیر بہت ہی واضح ہے اپنے آپ میں بہت سریح ہے کہ دو رکت کی نماز میں بھی تورک ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ سے ثابت ہے اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے باقعدہ عمل کر کے بتایا ہے اور اللہ کے نسم کے حوالے سے بتایا ہے اور یہ صحیح ہے سعی ابن خزیمہ میں بھی یہ روایت ہے لیکن سعی ابن خزیمہ کا بھی وہ حصہ مطبوع نہیں ہے کیونکہ امام ابن قصر رحملہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اس روایت کا امام ابن خزیمہ نے بھی نکل کیا یعنی امام ابن خزیمہ رحملہ نے بھی اس کو صحیح کرا دیا ہے تو یہ بہت ہی واضح روایت ہے اگر یہ روایت صحیح ہے اور کسی کو اس کی صحت پر اتنا نہیں تو یہ اختلاف تو اس روایت کے سامنے آنے کے بعد بلکل ختم ہو جانا چاہیے دو رکت والی نماز میں یعنی ایک تشہد والی نماز میں تورک ہے کی نہیں ہے اور یہ جو فقہ حملی کا مسئلہ ہے یہ اصل میں ان کی سب سے بنیادی بات ہی ہوتی ہے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تورک کا جو ذکر ملتا ہے عام طور سے روایات میں وہ دو تشہد والی نماز ہے یہ کہتے ہیں کہ دو تشہد والی نماز ہے اس میں تورک کا ذکر ملتا ہے اور جو ایک تشہد والی نماز ہے اس میں تورک کا ذکر نہیں ملتا ہے یہ عام طور سے ان کی یہ دلیل ہوتی ہے تو یہ لوگ اس دلیل کو چھوڑ رہے ہیں معتی ابن وحب کی جو روایت یہ روایت ان لوگوں کو نہیں ملی ہے یا ان لوگوں کو ہاتھ نہیں لگی کسی نے بتایا نہیں ہے نہیں ملی اللہ علم لیکن ان لوگوں کی بحث میں اس روایت کو منشن نہیں کیا تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا معتی ابن وحب امام ابن قصر احمدلہ نے نمازی کے مسائل میں اس کو رکھا ہے اس روایت کو لیکن یہ حضرات اس روایت پر بات نہیں کرتے بات ان کی اسی پر گھنتی ہے کہ تورق کا جو ذکر ہے وہ دو تشہود والی نماز میں ہے اور آخری میں ہے یہ جو دو رکھت والی نماز ہے اس میں تورق کا ذکر نہیں ہے لیکن ایک بہت بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں تورق کا ذکر نہیں ہے تو کیا پاؤں پہ بیٹھنے کا ذکر ہے ایسا تو نہیں ہے کہ پاؤں پہ بیٹھنا ہی اصل ہے یعنی آخری بیٹھک میں اصل پاؤں پہ بیٹھنا ہے اس کا بھی تو کوئی ثبوت نہیں ہے ایسا بھی نہیں کہ کسی روایت میں یہ آیا ہو کہ دو رکعت میں اللہ حقین رو MRI بیٹھے سلام فیر دیا اور پاؤں پہ بیٹھے ایسا کسی بھی روایت میں ہے دنیا کی کسی بھی روایت میں یہ بات تی اے کہ اللہ حقین رو سے اے ایک تشہد والی نواز پڑی سلام فیرہ ہو اور پاؤں پہ بیٹھے ہو ایسا دنیا کی کسی بھی روایت میں نہیں ہے نصیب گارہ کہ کچھ لوگ روایت پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس میں یہ نہیں کہ اللہ حقین رو alumni胎 نے دو رکعت پہ سلام فیر دیا تا ایسا بالکل نہیں ہے تو کسی بھی دو رکعتوالی نماز میں یہ ذکر ایک میں یہ مضبوط بات نہیں ہے کیونکہ یہ تب کہا جاتا جب اس میں پہوں میں بیٹھنی کی باز ذکر ہوتی ہے تو اگر یہ کہتے ہیں کہ دو رکعتوالی نماز میں ایک تشہود میں توروق کا ذکر نہیں ہالنکہ کی ہے جیسا کہ میں نے بھی کہا موطہ ابن وحب کی روایت لیکن سپوز اگر وہ روایت نہ بھی ہوتی تو یہ کہنا کہ اس میں تورق کا ذکر نہیں ہے اس لئے پاہو پہ بیٹھیں گے یہ غلط ہے اس لئے کہ پاہو پہ بیٹھنے کا بھی تو ذکر نہیں ملا تو کیا کریں گے اگر اس بیٹھک کے تعلق سے روایتیں خاموش ہیں سراحت نہیں کر رہی ہیں کہ وہاں کیسے بیٹھیں گے تو اس کو اسی پرقیاس کریں گے جو نماز کی آخری بیٹھک ہے جیسے چار رکت والی نماز کی آخری بیٹھک میں ہم تشہود پڑھتے ہیں درور پڑھتے ہیں دعا پڑھتے ہیں بہت کچھ کرتے ہیں وہ ساری چیزیں ہم یہاں بھی کرتے ہیں تو جب وہ ساری چیزیں ہم یہاں کرتے ہیں تو یہ تشہود میچ کرتا ہے اس تشہود سے یعنی چار رکت والی نماز کا جو آخری تشہود ہے وہی یہاں پہ تشہود ہے یا دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیں کہ جب ایک آدمی چار رکت کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور دوسرا آدمی دو رکت والی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو یہ دو تشہود کرتا ہے یہ ایک تشہود کرتا ہے تو یہ جو دو رکت کی نماز پڑھ رہا ہے جو یہ ایک تشہود کر رہا ہے یہ تو چار رکت والی نماز میں جو دو تشہود ہیں ان میں سے کونسا یہ کر رہا ہے یہ تھوڑا غور کرنے کے بات ہے تو سوچنے کے بات ہے کہ جو بندہ دو تشہود والی نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں دو تشہود ہے دو جگہ بیٹھتا ہے اور ایک شخص ایک تشہود والی نمار پڑتا ہے تو جو ایک تشہود والی نمار پڑتا ہے یہ ان دونوں میں سے کون سا ہے ایک تو مائنس ہے نا ادھر دو ہے ادھر ایک ہے تو ایک مائنس ہے کون مائنس ہے جو آخر میں وہ مائنس ہوا ہے یا جو بیچ میں وہ مائنس ہوا ہے ظاہر ہے کہ جو بیچ میں تشہود وہ مائنس ہوا ہے یہ کیسے تے ہوگا یہ اس کی صفات سے تے ہوگا اس میں کیا کیا جاتا ہے اس میں کیا پڑھا جاتا ہے تو دیکھیں جو لاشت کا تشہد اس کے بعد سلام ہوتا ہے یہاں بھی سلام ہے لاشت کا جو تشہد ہے اس میں درود پڑھنے پر سب کا کہنا ہے اس میں بھی درود پڑھا جاتا ہے بیچ والے میں اختلاف ہے اور تحیات وہاں بھی ہے یہاں بھی تحیات ہے اور عام دعائیں وہاں بھی ہے یہاں بھی ہیں بلکہ درود پڑھنا واجب ہے بعد علماء کے ندیگ جو دوسرا تشہد ہے وہ اس پہ درود پڑھنا واجب ہے تو علماء کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ایک تشعود والی نماز ہے اس میں بھی درود پڑھنا واجب ہے اس میں بھی درود پڑھنا واجب ہے بلکہ صحیح مسلم کی ایک روایت بھی ہے چار اکت والی نماز کے آخیر میں چار چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا اللہ اکنی اس میں دجال وغیرہ وہ چیز بھی واجب ہے یعنی ان چار چیزوں سے پناہ مانگنا واجب ہے یہ کام بھی ہم اس تشعود میں کرتے ہیں کہ تمہیں سے جب کوئی آخری تشعود میں بیٹھے فَلْ يَتْعَوَزْ مِنْ عَرْوَائِن اس چار چیزوں سے پناہ مانگیں سی مسلم کی روایت ہے جب کوئی آخری تشعود میں بیٹھے تو چار چیزوں سے پناہ مانگیں اس روایت کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ چار چیزوں سے پناہ مانگنا آخری تشعود میں واجب ہے دو تشعود واری نماز ہے آخر میں چار چیزوں سے تعوض واجب ہے تو یہ تعوض اور اس کے عجوب کا مسئلہ ادھر بھی ہے یعنی اگر کوئی دو رکعت کی نماز پڑھتا ہے یعنی ایک ہی تشہد پڑھتا تو یہاں بھی یہ چیز ہے اس کو چار جن سے پناہ مانگنا ہے جبکہ حدیث میں کیا ہے آخیر تو آخیر سے یہ لگتا ہے کہ چار رکعت والی نماز ہوگی دو تشہد والی ہوگی لیکن حقیقت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تشہد بھی آخری ہو تو اگر کسی نماز میں ایک ہی تشہد ہوتا تو وہی آخری ہے اس لئے اس میں بھی چار چیزوں سے پناہ مانگنی جائے گی بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو آدمی دو تشہد والی نماز پڑھ رہا اور جو ایک پڑھ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک تشہد سے جو نماز پڑھ رہا ہے اس کے پاس ان دو تشہد میں سے ایک مائنس ہے ایک گائے ہوئے تو کونسا مائنس ہے وہ بیچ والا تشہد اوسط لیکن یہ جو اس کے ساتھ جڑا ہوا یہ آخری تشہد ہے جس میں سلام فراتا ہے کیونکہ اس کی ساری صفات ساری خوبی سب کچھ میچ کرتی ہے تو قیفیت بھی وہی رکھنی چاہیے ہم کو جو اس آخری تشہد کی وہی قیفیت ہم کو یہاں رکھنی چاہیے خلاصہ اس کا یہ ہے کہ صحیح بات امام شافر رحم اللہ کی لگتی ہے راجع بات لگتی کیونکہ ان کی بات پر بالکل صحیح اور صریح روایت موجود ہے اور وہ روایت نہ ہو تب بھی دلال کا تقاضی یہ ہے کہ دو رکھت والی نماز میں جب یہ سراحت نہیں ملی کی کیسے باتیں گے تو وہ تشہد چونکہ میچ کرتا ہے دو تشہد والی نماز کے آخری تشہد سے اس لئے جس طرح سے دعا ازکار وغیرہ میں دونوں کے اندر مماثلت ہے ایسے قیفیت بھی وہی اس کی ہونی چاہیے خلاصہ یہ کہ چاہے دو رکھت کی نماز ہو ایک رکھت والی ہو یا یہ کہلیں کہ ایک تشہد والی نماز ہو یا دو تشہد والی نماز ہو ہر نماز کی آخری بیٹھنگ میں تاورک کرنا چاہے اسی چیز کو ہم راجے سمجھتے ہیں اور یہی چیز درست معلوم ہوتی ہے واللہ ہو عالم امید ہے کہ آپ کو جواب مل گی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں